اگر پرسوں تک پارٹی بیٹ کر سکتی ہے نا تو کل شام کی فلائٹ سے لاہور کی سیٹے بک کرواؤں ادروائز میری طرف سے ایکسکیوز کر لینا اوکے چلو اوکے اوکے بھائی آپ ابھی تک سوئے نہیں آپ جا کر رہے تو میں کیسے سو سکتا ہوں سونا تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن یہ کام کام تو کبھی ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے رہا دن ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ کام ختم نہیں ہوتا صاحب اتنا کام کیوں کرتے ہیں کہ سیحتی خراب ہو جائے اتنا کام کیوں اور کس کے لیے کرتا ہوں صاحب میری مانے تو آمیر بیٹے کو ماف کرتے ہیں نام نال اس کا میرے سامنے آپ کا ایک لوٹا بیٹا ہے بارس ہے آپ کا نافرمان ہے وہ اس لیے تو میں نے آگ کر دیا اسے آپ کی مصروفیت پریشانیوں کا حل بھی تو آمیر بیٹا ہی ہے وہ اپنی مرضی چاہتا ہے ہماری پسند کو ٹھکرا دیا اس نے کیا نہیں کیا ہم نے اس کے لیے مانا کہ وہ قصور وار ہے مگر ماف کر دے اب تو اب تو ہمیشہ سے اسے ماف کرتے ہیں صاحب کین سوچوں میں گم ہو اوہ کچھ نے ہمی جی سامان چیک کر دی تھی اس بار بھی اس نے کسٹڑ کا پیکٹنگ دیا صابوں بھی اپنی مرضی سے ڈال دیا ہرے بیٹا آفیس آتی کام میں جڑ گئی ہو کپڑے وغیرہ تو بدل لیتی پہلے آپ نے چائے پی ہاں ساجدہ مجھے چائے پلا کے برطن دھوکے گئی آپ نے ساجدہ کو کپڑے دے دیئے تھے ہاں کپڑے بھی دے دیئے تھے تنخہ بھی دے دیئے اسے اسے بڑی اچھی لڑکی ہے خوزی صاف ستری رہتی ہے اور پورے گھر کو ایسے سلیخے سے رکھا ہوا ہے سارا دن آفیس میں مجھے بس آپ کی فکر رکھتی خوش تو ہے نا بلکل میں ٹھیک ہوں میری فکر نہ کیا کرو مجھے خوش رکھنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے سائزہ رہتی ہے اندر سارا وقت میرے پاس کچھ اپنا بھی خیال رکھ لیا کرو ہر ایک کی فکر رکھنا ہر ایک کی کام آنا اچھی بات ہے اگر میری ایک بات یاد رکھنا جس پہ حسان کرو اس کے شر سے بچنا امی جی میں کہاں کسی سلے یا نیکی کے لیے سب کچھ کرتی اسے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کر دیتی لیکن کسی کا دکھ سنا یا دیکھا نہیں جاتا خیل آپ کی دوائیاں بھی میں لے آئیوں یہ دیکھیں ارے بیٹا ابھی تو دو دن کی دبائیاں باقی تھیں اس کی کیا سر رکھتی ابھی کوئی بات نہیں دو دن بعد بھی تو آنی اچھا رات کے کھانے میں آپ کی لیے سوپ بنا دوں نہیں رہنے دوں کیوں امی ارے بیٹا ابھی تو کل والا سوپ بڑھا ہے آپ نے تو پہر میں سوپ نہیں کیا کیا تھا اچھا تو پھر بچ کیسے گیا میں اتنا کہاں بھی سکتی ہوں امی جی کھائیں گے پہیں گی نہیں تو صحب کیسے اچھی رہے گی ارے تم میری فکر نہیں کرو میں دوائیاں تو وقت پہ باغائدگی سے کھا رہی ہیں دوائیاں تو مرض کے لیے ہیں مریش کی صحت کے لیے تو کھانا بھی نہیں ہوتا ہے آپ ہش رہیں گے ہشو نہیں تو اور کیا کرو تم نے تو مجھے دلکلی بچہ سمجھ لیا مجھے اپنی والدہ یاد آگے اللہ بخشے جب کھانے پینے کے معاملے میں کبھی ان سے بحث کرتی تھی نا تو ہمیشہ کہا کرتی تھی تم ابھی نہیں سمجھو گی یہ باتیں جب میری عمر کو پہنچو گی تفصر ہو لو پہن آگیا جو میری طرف سے بھی پوچھتے میں لیکن آپ یہیں رکھے گا مجھے پگی اس کو کیوں انتظار کرا رہی ہو جو 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 ہم باتیں کر لیں گے بات میں جو جا باش شکر ہے تم نے فون تو اٹھایا کیا کر رہی تھا کچھ خیاس نہیں تو پھر فون اصیف کرنے میں تھی دیر کیوں لگے وہ امی جی سے باتیں کر رہی تھی اچھا کیا باتیں کر رہی تھی آپ کی باتیں نہیں ہو رہی تھی امی کیسی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کل مل رہے ہیں ضروری نہیں اب تم پلیز یہ غزب نہ کرنا اب میں روز روز آفیس سے تا نہیں نکل سکتی تو روز روز ملنے کو کون کہہ رہا ہے ہم کل بھی نہیں ملے آج بھی نہیں ملے پرسو تھا ونس دے اب ہم نیکس ونس دے کوئی ملے گے میں مر جاؤں گا نورین پلیز نورین پلیز بہت زدی ہو تم تم جانتی ہو اپنا زدی پن چھوڑ دو تو کل مل لو نا مجھ سے آمیر دیکھو اگر کل تم مجھ سے ملنے نہیں آئی نا تو میں کل سے بھوک ارتال کروں گا اچھا ٹھیک ہے کل ٹھیک ہے کچھ بائی شکریہ خیلیس خیلیس کب سے انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا تم نے خود ہی تو ایک بچے کا کہا تھا اچھا ایک بچ رہا ہے وہ دیکھو کہہ ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ رہا ہے تو وہ گھڑی رکھی ہوئی ہے اچھا ایم سوری چلو تو میں کبھی تو اپنی غلطی کا احساس ہو اب شرمندہ تو نہ کرو بیٹھو اچھی لگ رہے گا ویٹھا یار جو بھی ہمارا فیوریٹ ہے سب لیا ہو بہت بچہ نہیں تم نہیں بادل ہو لے تم بادلنا چاہتی ہو کوشش ہے لیکار جائے گی تمہاری کوشش کیونکہ میں بیشہ یو ہی رہوں گا محبت میں گرفتا دیلی سے بات ہوئی نہیں لیکن ہو جائے گی تم کہو تو میں ہم سے ملے اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی ابھی وہ غصے میں ہیں تمہاری بات نہیں سنیں گے جیسے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا میں بات کروں گا جب تک تم پوری طرح میری سندگی میں نہیں آتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہوگا ضرور ہوگا تمہیں میری محمد تو بھروسہ نہیں گیا تمہاری ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں میں کیا کروں ٹھیک پھر تم کچھ نہ کہو اور نہ ہی کچھ کچھ سب کچھ مجھ پر چھوڑا آمین میں یہ نہیں چاہتی کہ تم ملی وجہ سے گھر سے بے گھر رہا میں کلتی فیل کرتی ہوں میری ایک بات یاد رکھنا کہ اپنا گھر اور جائداد سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تمہاری باتیں مجھے اُلجھا دیتی ہیں یہ ارادے مجھے پریشان کیے رکھتے ہیں اور میری محبت میری محبت تم سے ڈر لگتا ہے تمہیں محبت سے ڈر لگتا ہے ہاں میں میں ترچیم کہ تمہاری محبت کا ہی مجھے تمہیں جلا کے راہت نہ کرتے تم اگر مجھے نہیں ملینا تو مر جاؤں گا یہی سوچ سوچ کے تمہیں روز مری میں پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہے تیری فکر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا بچپن سے تجھے جانتا جو ہمارکت ہے جو کر چکا ہے وہ بھی میرے سامنے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی ان ساری باتوں کا مکتب مچاٹ اور مطلب دونوں تجھ جانتا ہے دیکھ یار مسعود میں اپنی ساری باتیں تو اس لیے شیئر نہیں کرتا ہے کہ تم مجھے ٹوکتا رہے ہیں نسیتیں کرتا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تجھے گرے لگتی ہیں تو آج کے بعد نہیں کروں گا احسان کر رہا ہے مجھ پہ اگر آ کاؤں تو میں ابھی گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا بس بس یہ ڈرامے بازیاں میرے ساتھ نہیں کیا کرتا جانتا تجھے اسی طرح مجھے جانتے ہیں اچھی طرح اس لیے ہر وقت جلی گیٹی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں ایسا مجھے ایک بات بتا ہاں یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں باتا نہیں مجھے واہ میری کسی بات کو صحیح کہنا تو آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے میری کوئی بات صحیح ہو تو صحیح کہوں نا کیا مطلب میری ساری باتیں غلط ہی ہوتی ہیں تو مسود خان صاحب آپ نے ایک سال سے غلط آدمی کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ در سے باہر کیوں نہیں نکال دیا؟ آمیر حسن صاحب اس غلط انسان کو نکالنے کے لیے اس شخص کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو میرے پاس تو ایک سال سے ہے لیکن جانتا میں اسے زندگی بھر سے ہوں میں سوری ہر میں ہے بس سوری ٹانکس نہیں کیا گھر یہ سور کون ہنگیا؟ بیٹ میں لیکھتا ہوں کون ہے مسود؟ میں ہوں بیٹا کیسے ہو بیٹا؟ میں بلکل ٹھیک آپ یہاں گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہے لیکن لیکن کیا؟ بیٹا صاحب بلکل تنہا ہو گئے اتنا بڑا کاروں پر وہ اکیلے نہیں سنبھال سکتے آپ کو واپس لوڑنا ہوگا میں واپس ضرور آنگا بابا لیکن ابھی نہیں اس وقت جب ڈیٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے بیٹا یہ یہ میں آپ کے لئے لے کے آئے تھا یہ کیا ہے؟ یہ روپے مجھے نہیں چاہیے آپ ریٹ کو واپس کر دیجئے گا پیٹا یہ صاحب نے نہیں دیئے یہ تو میں لے کے آئے ہوں میرا بھی تو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے اور پیٹا میرا خرچہ ہی کیا ہے لیکن بابا ہی یہ لیکن بکن کچھ نہیں پس اس کو رکھ لو بابا آفے کر نہ کریں کیا آئے گا ضرور آئے گا کیا پہنڈوں کیا پہنڈوں کیا پہنڈوں کیا پہنڈوں کیا پہنڈوں کیا پہنڈوں مام صاحب کیا ہوگے تمہارے ٹیسٹ کو ٹی repeat ٹیمی ٹری لاری مو Davidson மkins عالی تھوڑا سا کامل رہ کےtaa چھوڑ دو بیٹا آجو شابش پہلے تیار ہو جاو کام ہوتے رہنگے پہلے جاکے پہلے جاکے اچھا سے تیار ہو جاو ہمی بس دو پلیٹ سٹیکن ہے چھوڑ دو بیٹا آجو شابش پہلے تیار ہو جاو کام ہوتے رہنگے ایک منٹ موسیقی 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 لو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں جا بیٹا جا کے کھول دروازہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم طلاق دے چکے ہیں کیا ہوگی آپ کے دماغ کو اور تم کسی کے بسے بسائے گھر کو برباد کرنے کی سازشی کیوں کر رہے ہو میں کوئی سازش نہیں کر رہا ہوں اور تمہیں اس کی خوشی کا بہت احساس ہے بہت خیال رکھا ہے نا تم نے اس کا بات سے بات نکلتی رہے گی پڑتی رہے گی آمیر بیٹا واپس آگے آپ پہ سب بھلا کر اسے معاف کر دے ایک مواقع تو دیں اسے واپس آگیا ہے تو گھر کو گھر سمجھیں اور رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں تینکیو بیری مچ ڈیڈ لیکن آپ میں اس گھر میں اسی وقت آوں گا جب نورین میرے ساتھ ہو گی تب ہی میں خود کو آپ کی جائدات کا حق دار سمجھوں گا جب تک میں آپ کی نظروں میں سرخرو نہیں ہو جاتا آپ کا یہ گھر ہی جائدات میرے لیے بیمائن ہے خدا آپ اور بیٹا تم پراتھے لو نا ہم پاس سمی پیٹ بھر گیا چھو کھانا باقی بہت مزی کھا کھانا اپنا یہ تمہارا ختم ہو گیا ہے تو اب یہ اس کے ہاتھ کے بنے وے رزگولے تو ضرور فورا نی فورا نی فورا نی کھائے کرو اچھا میں لیتا ہوں مجھے ایسے کیوں لگ رہے جیسے میں اپنی مہمان آیا ہوں یہاں ظاہر ہے جب انسان مہینے میں ایک ہفتہ گھر میں اور تین ہفتے گھر سے باہر رہے گا تو ایسے ہی لگے گا نا کیوں امی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آنکھیں ترز جاتی ہیں تمہاری شکل دیکھنے کے لیے بس امی کام ہی ایسا ہے میں دیکھتا ہوں تم بہت خوش قسمت ہو بیٹا جو اتنی پیار کرنے والی محبت کرنے والی ایسی سگھڑ بیوی ملی ہے تمہیں نہ کوئی بغاوت نہ کوئی شکوا ہاں چکل کی لڑکیوں سے تو بلکل مختلف ہے میں حیران ہوتی ہوں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ ایسے بد نصیب تھے جسے اپنے گھر بسائی نہ سکے اور ایسی پیاری بچی کو طلاق دے کے گھر بجوا دی آپ کو پتا ابھی ایک بات مجھے لگتا ہے جیسے خالائشہ کے ہاں سے میری ملنی شاہ اسی لیے ٹوٹی تھی کہ میری قسمت میں ایسی ایک محبت کرنے والی بیوی لکھی ہے کہاں رہ گئی آشی کا فون ہوگا بتا رہی ہوگی کہ تم آگئے ساری باتیں چھوڑو یہ بتاؤ ڈیڈی سے ملے تھے انہیں نے تمہیں معاف کر دیا ملوگی تو بتاؤں گا مشکل ہے ہاں اب میری لیے کان ٹائم ہوگا تمہارے پاس وہ اسمان صاحب جو آگئے ہیں ان کی خدمتیں کرو اگلی ایک بات یاد رکھنا اس بار تمہارے ہاتھ کے پکے کھانے پسند نہیں آئیں گے اچھا کیوں پسند نہیں آئیں گے نہیں ہو سکتا ہے کسی اور نورین کے ہاتھ کے پکے کھانے جی نہیں ہو تو سکتی ہے نہیں کیسے پھر جس طرح ہم ملتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارا شوہر بھی اسی طرح تو ورس کے باہر میں کسی اور نورین کے ہاتھ کے پکے کھانے کھانتا ہوں اور یہ آ کر تمہارے کھانوں کی جھوٹی موڑی تعریفیں کرتا ہے اچھا اور دیکھ لینا وہ اس بار بھی تمہارے لیے کوئی گفت نہیں گلایا اچھا ٹھیک ہے بار میں بات کریں کافی لمبی کال ہو گئی ہے سنو کل لنچ پر ملتے ہیں نا نہیں کل نہیں پھر کب آفس جا کے بات کروں گی ٹھیک ہے میں تمہارے کال کا انتظار کروں گا تم سے بلکر بہت ضروری بات کرنی ہی مجھے اچھا بابا ٹھیک ہے آتھ ٹر گئی نہیں تو ایک اپ چاہ ملے گی گین ٹی اس پلیز وید لائن وید لائن لے رہی آپ کی گین ٹی وید لائن دیکھو سو مچ یہ تکلو گھر میں اچھا نہیں لگتا سوری وہ بہر رہ رہ کر بادت سی ہو گئی ہے اوف پھر تکلو اچھا بابا آپ یہ تکلو فکلو چھوڑیں اور یہ دیکھیں یہ لو یہ کیا ہے تمہار دفع پوچھتی تھی نا کہ میں تمہارے لیے کیا لائیا بہل یہ تمہارے لیے یہ تو بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یہ آپ کی پسند واقعی لا جواب ہے یہ تو بہت قیمتی ہے تمہاری خوشی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میری خوشی تو بس آپ سے وارمی سے ہے یقینی توفے نہیں تھانکیو بہت 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 maar اتنا حدھوتا ... بہت 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 دول ہے ان سے گیا تھا ملے انتظار کر کے واپس سلا آیا تمہیں ایک دفعہ مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت تو میں سب کچھ ٹھیک کرتوں گی ان کو اپنے کاروباری مقصودیات سے وقت ملے گا تو ہمارے بارے میں سوچیں گے سمجھنی آتا وہ اتنی محنت کس کے لئے کر رہے ہیں جب اپنے بیٹے سے ملنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے اپنے کاروبار اور جائداد سے آگ کر کے انہیں کیا ملے گا تم کیوں پریشان ہو رہی کیونکہ میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی تم اسے روز دھنے آ جائے کرو میں کبھی پریشان نہیں ہوں آمیر میں شادی شدہ ہوں روز روز کیسے رکھ سکتی ہوں ویسے بھی اسمان آئے ہوئے ہیں آج کل کتنے دنوں کے لئے آیا ہے وہ پتہ نہیں لیکن لیکن کیا دیکھو نورین اگر تمہارے دل میں میری لیے زرہ سے بھی ہمدردی ہے اور زرہ سے بھی پیار ہے تو تم اس پان سے طلاق لیے نورین جیسے یادی ہے بنا تمہارا میسز اس کو دے دوں گا بلکور ہاں ہاں گھر بھی چکر لگاؤنا ہمیں بھی تمہیں یاد کر رہی ہیں چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ کس کا فون تھا آشی کا فون تھا اچھا بڑی باہمت لڑکی ہے جب سے حادثے میں والدہ ان کا انتخال ہوا ہے اس کے بعد سے آج تک بڑی بہادری سے اس نے اپنے آپ کو سمحا لائے اور ایسے خوشی خوشی زندگی گزارے ماشاءاللہ اگر میرا ایک بیٹا اور ہوتا نا میں نے اسے اپنی بہو بنا رہے نا تو پھر آپ نے میری شادی اس سے کیوں نہیں کر رہے تمہاری شادی جس سے کر آئی ہے نا وہ کروڑوں میں ایک ہے بات تو آپ نے صحیح کیے اس امی میں سوچ رہا تھا میرا ایک دوست ہے وہ بھی بلکل عاشق درہا کیلہ کیوں نہ اس کی اور عاشق کی شادی کروا دی جائے ہاں اگر اچھا لڑکا ہے تو عاشق سے پوچھا جا سکتا ہے میں نورین سے کہتی ہوں کہ وہ عاشق سے بات کرتے ہیں بسے نورین کھا رہے گی ارے آ جائے گی اس شہر میں تو ٹرافک ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے سانس گئے ہوگی کہیں ٹرافک میں اور آتے ساتھ ہی گھر کے کام میں جڑ جائے گی یہ لڑکی نا اپنا خیال نہیں رکھتی ہے بس سب کے پیچھے پاگل بنی رہتی ہے آگئی ببنا اور ان کیسے آسکتی ہے وہ شادی شدہ ہے لیکن اگر وہ اپنے شہر سے طلاق لے لے اور اپنی عدد قضار لے تو تو کبارہ میری زلگی میں شامل ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے تو نے زندگی کے ساتھ ساتھ شادی بیعا کو بھی مزاق سمجھ لیا ہے نہیں یار مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا ہوں ایک سال سے تو جی رہا ہے نا یہ بھی کوئی جینا ہے کیا اب پشتانے سے کی حاصل آمیر ان رشتوں کا حترام تجھے جب ان کے ساتھ رہتے بھی نہیں ہوا تو آپ کیسے ہو سکتا ہے تو نے دوبارہ میرے زخموں پر نمک چھڑکنا شروع کر دیا ہے نا سمجھانے کو نمک چھڑکنا بولتا ہے ہاں کیونکہ میرا اپنا دوست میری زندگی سوارنے کے بجائے برباد کرنے کے مشورے دے رہا ہے جب نورین سے اتنی محبت ہی تو اس کو طلاق کیوں دی؟ تم سے کتنی بار کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ہو گئی غلطی کیا خروں ہم کہ اس غلطی کی طلاف ہی ممکن نہیں ہے ہے لیکن لیکن بیکن اگر مگر کر کے تو بات کھول جا نہیں پلیز میں نے نورین کو کچھ کچھ رازی کر لیا ہے وہ ایک آدھ دن میں اپنے شور سے طلاق کی بات بھی کر لے گی دیڈی سے بات کی ہے؟ ان سے کیا بات کروں گا میں ان کو تو بس یہ خبر سنا کے حرام کرنا ہے مجھے کیا کافی کا مونڈ ہے؟ نہیں ہمیں کو دوائی دے دی؟ جے تم سے ایک بات پوچھوں پوچھے میاں خوش ہونا میرے نا خوش ہونے کا خیال آپ کو کیوں کر رہا ہے؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا جاننا چاہتے تھے؟ یہی کہ میری آمدنی کم ہے اور تمہیں گھر چلانے کے لیے بہت میند کرنی پڑتی ہے اور کئی دنوں تک میری خیر موجودگی میں تمہیں اکیلا بھی رہنا پڑتا اوپر سے میری امی کا خیال رکھنا تم نے اپنی رسپونسیبیلیٹی بنا لیا؟ خرص صرف یہ ہے کہ میں اپنے گھر کی ذمہ داری سمحالے ہوں آپ کی امی میری امی جیسی ہیں آپ کو کیا بتا موجود کی خدمت کر کے کتنا سکون ملتا ہے؟ سب رہی، ساری، ماف کر دوں دیکھو، کیا بات کرنے بیٹھا تھا؟ اور کیا بات کرنے بیٹھ گیا؟ آشی کاف ہونا آتی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ کہہ رہی تھی کچھ دن کے لئے اسلام بات جاری ہے تو آفس میں بتا دیں ٹھیک ہے میں راز ہوں میں بھلا آپ سے کیوں نہیں راز ہوں گی؟ ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ تم اتنی اچھی ہو کہ مجھے ہمیشہ تمہاری رازگی کا خوف رہتا ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں مجھے تمہاری جیسی بیوی ملی ہوں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کتنا لگی ہوں ناراض کی بھی تو اپنوں ہی سوچی ہے صاحب اور آمیر بیٹی کے غلطی ایسی تو نہیں کہ اسے معافی نہ مل سکے؟ ہاں ہم ہی قصوروار ہیں اس لئے سزا دے رہے ہیں اپنے آپ کو تنہا رہ کر ہمارے ہی لارکی آپ نے اسے بکانا ہے مجھے تھا؟ رہیم بابا ہم نے اس کی پربریش میں کوئی کمی رکھی ہے یا اس کے تعلیم میں کوئی قصر اٹھا رکھی ہے باہر بھیج کر اسے پڑھائے اپنے دوست کی بیٹی سے جس سے وہ ساپ زیادی پیار کرتے تھے شادی کروائی لیکن تین مہینے کے بعد اس نے اسے تلاب گئی تھی یہ بھی نہ سوچا کہ ہم نورین کو بہو بنا کر نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لائے تھے بڑے صاحب آپ آمر بیٹے سے دوبارہ بات کریں نا؟ کیا بات کریں اسے؟ آج تک ہم نے اس کی خاتر دوسری شادی نہیں کی وہ ایک دن کا تھا جب اس کی ماں ہمیں اکیلہ چھوڑ کر اگلے جہان چلی گئی تھی تب سے اس کے ناز رکھ رہے اٹھا رہے ہیں آپ بھی تو جا گئے ہیں ساتھ ساتھ کیا فائدہ ہے ان پرانی باتوں کا ساتھ؟ یہ باتیں نہیں ہیں یہ سخم ہیں جسے ہم صرف قرید سکتے ہیں میں کتنا خوش تھا یورپ سے باپسی پر بے شمار تہائف لے کر جب اپنے گھر پہنچا تو میری ساری خوشی مانگ پڑ گئے کیونکہ سابزادے اپنی معصوم اور بے گناہ بیوی کو طلاق دے چکے تھے اب بتائیں اسے جائیدات سے آت کر کے میں نے غلطی کی ہے بولیے بتائیے نا؟ یہاں سمجھ ہے سمجھ نہ سمجھ نہیں ہے وہ ہمیں بے وکوف سمجھتا ہے نہیں وہ آپ سے معافی مانگ نہیں ہی تو آیا تھا معافی باپ پہ آیا تھا آپ ایک بار اس سے بھاعت کر کے اس کی دیت سن لیں کہ اس نے طلاق کیوں دی شاید وہ صحیح یہ کیا بات کر رہے ہیں رہی ماں کیا آپ نورین کو نہیں جانتے آپ ملے نہیں اس سے اس لے تو ہمیں ہماری بیٹی کو مو دکھا لے کے کابل نہیں چھوڑا کیا سوچتی ہوگی وہ ہمارے بارے میں بولے جواب دے نا تو کیا آپ ہمار پیٹا کو کبھی معاف نہیں کریں گے کیا سوچنے لگے تم دیکھو تم میری باتوں کا برا مت منانا لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے ڈیری تمہیں معاف کرتے تم سمجھتے ہیں کہ کوشش کرو ہم دونوں کے بھی جو کچھ بھی ہوا ان باتوں کو دورانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو تم سمجھ نہیں رہو میں تم سے اتنی نمی بات نہیں کر سکتی ٹھیک ہے لیکن آخری بات میں کیسے سمجھاؤ اس کو اے بھائی ہم وہاں بیٹھ کے چائے کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ یہاں وہ آشی کا پون تھا آشی، اب ہی اسلامباد سے نہیں اب اسلامباد سے تو نہیں ہے لیکن اوپس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ میں نے یہ بتا دیا ہمیں آشی سے کیا ہم تو آپ سے عشق کرتے ہیں ہلو ہم تو آپ نے یہ بارے میں پوچھے کچھیں ہماری بیگم کی آواز پسند نہیں ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کل ٹھیک ڈیڑ بجے آدمی رون نمبر اسمان فون بند مک کرنا کون بات کر رہا ہے تمہارا ہم دل تم بس چپ کر کے میری بات سنے بل ٹھیک ڈیڑ بجے بس چلتے ہیں کتنی جلدی ابھی تو دیڑ بھی نہیں بجے میری آفیس مارچ بہت کام ہے تم جلدی پیو نا اے کیسے پیلوں اتنا گرم ہو رہی ہے تم سمجھتے نہیں ہو آمیر تم میں ابھی وہی زد موجود ہے ہر بات اپنی ہی منواتے ہو یک طرفہ فیصلے کر لیتے ہو نہ دوسروں کی سنتے ہو نہ انہیں کچھ صفائی میں کہنے کا موقع دیتے ہو کیا کہنا چاہتی ہو تو اب کیا فائدہ سننے کا تم نے اپنی زد میں آکے مجھے طلاق تو دے دی لیکن میں تم سے پھر بھی نفرت نہ کر سکی تمہارا گھر سے بے گھر ہونا مجھ سے دیکھا نہ گیا وہ لمحے جو میں نے تمہارے ساتھ بتایا تھے اور تمہارے ڈیڈی کے احسانوں کی وجہ سے اچھائی کرنے کی غرص سے میں تم سے ملتی رہی تم سے ملنا اس کا ہر رجل سے مطلب نہ سمجھنا کہ میں اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہوں تمہاری خوشی کے لیے میں اپنی مار جیسی ساتھ اور اپنے شوہر کو ناخوش کیسے کر سکتی بہت 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 آپ تو یہ ہے تمہارا آفیس اور یہ ہوگی تمہاری دوست آشی آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں غلط سمجھ رہا ہوں بیٹھو بیٹھ کر بات کرتے ہیں آرامس یہ کوئی کاروباری ڈیل نہیں ہے مسٹر دلوں اور رشتوں کا سودا ہے دیکھیں ہم بیٹھ کے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا کیا سن لوں کہ تم اس شخص سے محبت کرتی ہو یہ بات نہیں ہے اسمان تو پھر کیا بات ہے میں اس کا ایکس حسبنڈ ہوں حسبنڈ؟ شوہر تھے میری طلاق ہو چکی ہے ان سے تو یہ معاملہ ہے اگر ایسے تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی شاید طلاق کے بعد شادی تمہاری مجبوری بن گئی تھی کوئی بات نہیں مجھ سے طلاق کے بعد شادی تمہاری خوشی بن جائیں گی خلط سوچ رہے ہیں سوچنے سمجھنے کے کابل تمہیں مجھے چھوڑا ہی گا ہے تمہیں تمہارے طلاق کے پیپرز مل جائیں گے آج سے ہمارا رشتہ ختم سمجھو تمہیں تمہارا سمان جہاں بھی چاہیے پہنچا دیا جائے گا گھر آنے کی ذائمت مک کرنا اسمان دسنب اسمان اسمان نوری ایم سوری کس رات کا افسوس کرو یہ تو چاہتے کیا مجھے ایسا لگ رہے کے تو اسمان نے لی مجھے تم نے چھوڑ دیا ہے ایک بات سے میری بھرپادی کے ذمہ دار سب تم بھائیا سوری اب تم پہا جاؤ گی اگر کہو تو میں مسکوکی کر لے چلو گی تم کیا چاہتے ہو اسمان کو ازلاف کا یقین ہو جائے کہ میں یہی چاہتے اگر تو وہ مجھ سے سب ناراض انہوں نے مجھے تلاب دیتو نہیں وہ وہ یہ سب کچھ بھلا دیتا سکتے مجھے معاف بھی تو کر سکتے شیرت اگر تو آپ کو دیں گھر آنے سے میں کہا جاؤں تو چاہاں مرسی جاؤں اب مجھ سے اور اس گھر سے تمہارا کوئی باستانی آگا امی سے بھی ملنے نہیں دیں گے شرمی آتی تمہیں ناٹک کرتے تھا میں کوئی ناٹک سنکر رہی میں صرف آپ کو اور امی کو حقیقت بتانا چاہتے کچھ نہیں سننا مجھے اس سے پہلے امی کو معلوم ہو تمہارے آنے کا چلی جاؤں یہاں سے ایک موقع تو آردے مجھے موقع اسی غیر موجود کی میں مجھے موقعوں کا فائدہ اٹھاتی رہی ہے کیا وہ کافی نہیں تھے میری عزت کو رونٹنے کے لیے کیا اب دھی کوئی تاثر باقی رہ گئی ہے میری خیرت کی نیلامی میں ہم بہت عزتدار لوگیں نوری مطنی میں اور امی تمہارے نہ ہونے کا کیا بہانہ بنائیں گے لوگوں سے ہم کیسے جھوٹ بول پائیں گے کہ دنیا ہماری بات کا یقین کر لے شاید تم پر ہی کوئی بہخودہ الزام لگا کر اپنی عزت قائم رکھ سکیں گے مجھے آپ کی اور اس گھر کی عزت کا احساس ہے مجھے بس ایک بار امی سے میں امی کو تمہاری سچ کی حقیقت بتا چکا ہوں لیکن ذرا سا بھی خیال ہے ہمارا میں اسی عزت کا واسطہ دے تو چلی جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اس گھر سے جہاں کہوں گی تمہارا سمان وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا بس اس گھر زبارنے کے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی بس اس گھر میں آنے کی کوشش مت کرنا بان میری بات پہ سنو ماں بسمان 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 کیا سمجھ رہتے تュ کہ اگر تُ م hitера فون kaart دو گے تو أمہ گھر پہ آرام سے پیٹھ رہوں گے اندر آو اندر آو لوگوں کو زیادہ غلط فمدیا کر لے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھو بیٹھ کر بات کرتے ہیں تم جس سے خوش فرمی میں مت رہنا آمیر کیونکہ تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے تم نے مجھ سے بار بار کہہ کے نورین کی شادی اس لئے کروائی تھی تاکہ اس کے زندگی میں زہر گھول سکو اس کا گھر برواد کر سکو برواد نہیں کرنا چاہتا میں اسے میں آج بھی آباد ہی کرنا چاہتا ہوں بیٹھو بیٹھ کر بات کرتے ہیں آرام کیا بات کرو تم سے میں تو حیران ہوں کہ میں تمہاری باتوں میں آکے سے گئی میں نورین کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں آشی میں نورین کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں میں نے نورین کے نات چاہتے ہوئے بھی اسے دوسری شادی کے لئے مجبور کیا یہاں بہا جس طرح بھی ہاتھ پیر مار کر ایک مہینے کے اندر اس کی شادی کروائی صرف تمہاری خوشی کے لئے اور پھر تمہیں نورین سے معافی مانگنے کا بھوت سوار ہو گیا میں نورین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نورین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے تمہارا گلد دیکھ کر نورین کو مجبور کیا کہ وہ صرف ایک بار تم سے ملنے اور تم کیا کیا تم نے میں نے کوئی برا نہیں کیا اس کے ساتھ مانا کہ نورین کو خوش دیکھنے کے لیے میں نے تم سے کہہ گیا اس کے دوسری شادی کروائی یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم نے میرے کہنے پر اس کو مجھ سے ملوایا لیکن اس روز میں بہت بچتایا اس روز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ماف کرنے سے کیا ہوگا امی کہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت جاگ جائے گی کیا وہ شخص اس کے دل سے اتر جائے گا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نورین کی کوئی غلطی نہ ہو اس شخص نے اسے بہکایا ہو یا پھر ہو نورین کوئی بچی تو نہیں تھی را عورت بوڑھی ہوئے یا بچی مرد کی باتوں سے وہ فریب کھا ہی جاتی ہے لیکن امیر آپ خود سوچیں نورین نے طلاق لی نہیں تھی اسے طلاق ہوئی تھی آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو شخص نے اس کو طلاق دی تھی لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر نورین میں کوئی عیب تھا جب وہ غلط تھی تو وہ شخص اسے طلاق دینے کے بعد آج تک ملتا کیوں رہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں شادی سے پہلے بھی محبت کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں غصے میں آکے طلاق دے کر پچھتا آ رہے ہیں دونوں کہیں ایسا نہ ہوگی تم بھی اسے غصے میں آکے طلاق دے دو اور پھر ساری عمر پشتاتے رو سچ تو یہ امی اس نے مجھ سے شادی کی ہی اس لیے تھی کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر واپس اس شخص سے جا کے شادی کر لے اسے اس بڑے گھر کے ایشو آرام چاہیے تھے دھوکہ دے دی تھی وہ میں پرید کیا اس نے ہمارے ساتھ یہ جھوٹ ہے امی میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں چاہا آپ تو جانتی ہیں مگر یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بیٹا چند آزہ نہیں تھا چند آزہ نہیں تھا کہ میری اچھائی میری برائی بن جائیں عورت کی تو کیوی ایک چھوٹی سی غلطی بھی کبھی کبھی بہت بھیانک روپ اختیار کر لیتی ہے شیشے میں آیا وہ بال تو شاید جا سکتا ہوں اگر مرد کے دل میں جنم لینے والا شک آہ ناممکن سی بات ہے میں تو ماں ہوں نا تمہاری مجھے تمہاری بات کا یقین ہے بیٹا مگر وہ تمہارا شوہر ہے مرد ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے اور میں ایک عارت ہوں ایک مجبور عارت آپیں بتائیے کیا کر سکتی ہے جو خود کسی کے فیصلے کی بھینٹ چڑھنے والی ہو کیا فیصلہ کر سکتی ہے ان حالات میں میں یہی کر سکتی ہوں بیٹا کہ ایک دفعہ اور اس سے بات کروں اس سے سمجھاؤں تمہاری حقیقت اسے بتانے کی کوشش کروں ہو سکتا ہے وہ میری بات کا یقین کرتی ہے آپ کو یہ حسان سندگی بڑھنے ہی پھول کی کیا اس طرح غیروں کی طرح بات کر رہی ہو اسے ہاں کیا اپنے اور کیا غیر تو ان دونوں میں سمیز ہی پھول چکی اسے باتیں کیوں کر رہی ہو تم کچھ نہیں بگوا ہے اس قسم کی غلط فہمیاں تو بیوی کے درمیان اکثر ہوئی جاتی ہیں ابھی کوئی قانونی کاربائی تو نہیں ہوئی ہے نا کیا بات ہے موہ کیوں منا گئے گاڑی بھی چھپتے ہیں ابھی بھی میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے ہوا کیا ہے تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے تم خاموش رہو گے کچھ نہیں بولو گے تو مجھے کیسے پتا چلے گا تمہیں میری پرواہ ہو تو تمہیں پتا چلے گا میری عزت کا خیال ہو تو میری زیلت محسوس کرو گی تمہیں ہوا کیا اس لہجے میں کیوں اتسا بات کر رہا کچھ بھی نہیں ہوا میری بیوکوپی تھی میں ستجا تم بچپن سے میرے ساتھ میرے گھر میں رتی آئی ہو تو میری پسند نہ پسند کا تمہیں خیال ہوگا لیکن تم تو میں نے کب تمہاری پسند نہ پسند کا خیال بھی رکھا اچھا پھر آج جو پارٹی میں ہوا وہ کیا ہوا ہے پاٹی میں تم نے ایسا سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا کیا؟ ہاں ایسی ہی حیرت بھی تھی مجھے اور جب اس نے میری طرف دیکھا تھا نا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اس میں حیران گیا شرمندگی بھی کام سی بات ہے میں نے ہاتھ نہیں ملانا تو سو نہیں ملایا ہاتھ ملانے میں موت کیوں آ رہی تھی تمہیں برائی کیا تھی ہاتھ ملانے میں برائی نہیں تھی تو کوئی اچھائی بھی نہیں تھی اچھا تو جو خواتین ہاتھ ملاتی ہیں وہ بری ہوتی ہے اسد کی بی بی نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا تو وہ بری ہو گئی کیا؟ مجھے تم سے کوئی بحث کرنی نہیں مجھے بھی تم سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے سمجھایا تمہیں؟ کہاں جا رہا ہوں؟ تم تو باہر جا کے مرو گی نہیں تو میں ہی چلا جاتا ہوں تو تم چاہتا ہوں کہ میں کہیں چلی جاؤں تم اور کہیں چلی جاؤں تمہارا ہے ہی کون؟ واقعی میرا ہی کون؟ مجھے کسی گھر سے بی آ کر لاتے نا پھر تم میری قدر کرتے ہیں مجھ سے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر باہر مر نہیں سکتی ہوں تو میں چلا جاتا ہوں چہر ہوگی میرا بغیر؟ ہاں رہ لوں گا جاؤ یہاں سے میں جاؤں؟ مجھ سے ڈرامی بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے دفعو یہاں سے اور چاہتے وقت لائٹ بند کر دینا آب آز نہیں آئی تمہیں لکھ کر دوں کیا؟ موسیقی 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 موسین چی memore موسیقی موسیقی خواب ہیں؟ موسیقی امیر ایساél موسیقا 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 آمیر کیا ہوا ہے چل داکھ رہی ہو اب کیا لینے آئی ہو یہ کیسی بات کر رہے ہو بیٹا کیا ہے یہ کیا ہے تو میں نہیں بتا یہ کیا ہے ان بھر کے ساتھ کا یہ سلا گیا تم نے مجھے تو میں کسی نے یہاں سے نکالا نہیں تھا نکالا نہیں تھا تو لینے کیوں نہیں آئے کیوں گئی تھی تم خود نہیں آسکتی تھی آج بھی تو خود ہی آئی ہو نا تم کیا سمجھتے ہو تم سے بھیق مانگنے آئی ہونا یہاں پہ ایک مہینہ گزار لیا نا تو ساری عمر نہیں گزار سکتی تم کسی بھی فریب میں مت رہنا میسٹر آمیر حسد آج تمہارے اور تمہارے گھر کے سارے احسانات چکا دیئے ہیں میں نے تابزہت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے گھر کا کوئی بھی خرض نہیں رہا ہوتا ہے موسیقی 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 خود خوشی حرام ہے اور کیا تم حرام کی موت مرنا چاہتی ہو کتنی باعمت لڑکی آج عمت کیسے ہار گئی دوسری بار تلا عثمان نے بھی مجھے تلا دی میں کیا کروں عمت کرو زندگی تم پر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے میں ٹوٹ گئی ہوں تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ عامر ابھی بھی تم آئی رہا دیکھ رہا ہے نامحسوس کا اس نے مجھے گھر سے بے گھر کیا ہٹا اب وہ ہی تمہیں اپنے گھر میں آباد بھی کرے کتنا چاہتا ہے تمہیں عامر کی محبت کے ساتھ ساتھ دیاری کی شفقت بھی تمہیں مل جائے گی اور ماں کی ممتہ وہ تو کھو گئی گا یہ کیسا جی بندھن ہے شادی اور اسی ایک بندھن کے ٹوٹنے سے سارے رشتناتے ختم ہو جاتے ہیں مجھے نہیں کرنی ہے شادی مجھے نہیں یقین دل آداب نہ ہی سیئے سے دوبارہ اپنی محبت کا میں جن رشتوں کا سوق منا چکی ان کے لئے میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی باقی نہیں رہا حورت کو کوئی کھانے کو دے یا نہ دے اس کا حال احوال کوئی پوچھے یا نہ پوچھے مگر سب سب اسے کسی نہ کسی رشتے میں دیکھنا چاہتے ہیں ماں بہن بیٹی یا بیوی کے روپ میں چونکہ لوگ سرپ رشتے کا اعترام کرتے ہیں عورت کا نہیں ہاں تم دلکل ٹھیک کہتی ہو عورت کا اعترام تو کیا اس کا کوئی نام نہیں ہوتا یہ دیکھو یہ میرا برد سرٹیفیک ہے نورین جبار یہ میرا برد سرٹیفیک ہے نورین حرن کمال یہ یہ دیکھو میرا نائسی نورین اسمال اور یہ پاسپورٹ نورین آمیر کیا عورت کا پہلا نام ہے اس کو اپنا نام پتا دوسرے نام اس کو اس کے باپ یا شہر سے ادھار لینا پڑتا ہے تم میں کچھ نہیں کہتی ہو عورت کا کوئی نام نہیں ہوتا عورت کا کوئی نام نہیں ہوتا مجھے کسی دوسرے نام کی ضرورت نہیں کسی کے بھی دوسرے نام کی ضرورت نہیں ہے مجھے 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 �lls سو وہ انگارت کو کس کا فون آئے گا ہلو وہ آئے گام اسلام جی ہول کریں رہی بابا ہلو کیا وہاں میرے بیٹا کو تک ہا رہے نہیں صاحبہ آپ فکر نہیں کریں اس کو آتا ہی ہوگا آپ کے لئے سوک لے کرو نہیں پر ایک بات رہی بابا جو کا کیا آپ کے ساتھ داکھو روپے کا زبن کر دیا وہ آپ کو آپ کو اس حال تک پہنچا دیا آمیر پیٹے کو تو اس معاملے کے خبر ہونے ہی چاہیے بس کہہ چکتی ہے آب بیٹا اسلام علیکم ڈاٹ والیکم اسلام بیٹا کے کیسے ٹھیک کیا وہ ڈاٹ ٹھیک یار میں بہت تھک کیا ہوں گھر واپس آجا ہوں میں گھر ضرور واپس آم گا لیکن ابھی نہیں اس وقت جب نورین میرے ساتھ ہو گی ٹھیک اگر تم پھر سے اسے اپنانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی حیط آراز نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں تو کچھ جاؤں گا نورین بیٹے کے پاس اور اسے اس گھر میں واپس آنے کے لئے کہوں گا پیٹا مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے پس آپ آگئے یہ ہی بہت ہے بیٹا نورین میرے مرہوم دوست کی بیٹی نیون کے میری اپنی بیٹی ہے اور نورین بیٹی امیر نے جو کچھ کیا تو اس پر شدندہ ہے اور وہ اپنے کیے کی سزا گھر سے بے دخل ہو کر بھگت چکا ہے لیکن امیر کی حرکتوں کی سزا جس طرح تم نے کاٹی ہے اس کا کفار آدھا کرنے کے لئے تم سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے جس کے لئے میں بہت خوش ہوں شاید جسمت کو بھی یہی منظور ہے شاید نہیں یقیناً بیٹا میں نے آمیر کو معاف کر دی ہے نورین اور اپنی ساری جائداد اس کے نام کر دی ہے لیکن آمیر اپنی غلطی پر بہت پشمال ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ نورین کے ساتھ ہی دھر واپس آئے گا بیٹا تم کیوں سے معاف کر دو اور اپنے گھر آجا آپ بے فکر ہیں نورین میری سہیلی نہیں بہن ہے بس انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے نورین کی عدد ختم ہو جائے گی ہم نورین اور آمیر کے شادی کر دیں گے تینکیو بیٹا اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا تینکیو نورین مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو اس کا اختیار ہے مجھا کسی باتیں گریب پیسہ کرنے کا اختیار تو سے تم مردوں کے پاس ہے ہم عورتوں سے صرف حکم ماننا جانتی ہے جانتے نہیں ہوں کہ تم اس وقت ان باتوں سے کیا حاصل ہوگا حاصل، صلح، نفع، فائدہ صفیح تو چاہیے تم مردوں کو عورتوں بھی نہیں تو نورین اپنی بیکار کی بحث بند کرو تمہارے نف جی کے باتیں بیکار کیا چاہتی ہو تو فون رکھ دوں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں چھوڑ دوں تمہیں بولو کیا چاہتی ہو تو جب تم عورتوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح رونا شروع کر دیتی ہو مجھے تو میری بات ہیلو آمیر یہ سب کیا ہے اس سے پوچھو نا ہی سب کیا ہے اس سے کیا پوچھو وہ تو میری سامنے موجود ہے اور اس کی حالت بھی دیکھ رہی ہوں دیکھ رہی ہو سننی رہی ہو وہ کیا کیا رہی ہے اس سے کیا باب سے گلا کرنے کا بھی حق نہیں ہے یہ کون سا ٹائم میں گلا کرنے کا آشی منزل پر پہنچ کر کون اس طرح کی باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ہیں میں سمجھاتی ہوں سے اچھی طرح سمجھا دو اور سجا بھی دینا اچھی طرح میں کلا ہوں گا اس کو لے ہوں ڈیڈ سے مل لے جانا ہے رہنگ بابا رہنگ بابا جی صاحب آپ نے عبدال کو بھیج دیا تھا جی ہاں صاحب عبدال لے کر آتے ہی ہوگا اوکے کچھن میں جاکے کھانے کا انتظام دیکھ لیا ہوتا آپ نے اے صاحب اب تو گھر کی مالکان آ لے گی خود ہی سمبھال لے گی صاحب بھئے آج وہ مہمان بن کیا آ رہی ہے پھر مہمان ہو یا میزبان ہے تو گھر کی مالکان نہ صاحب لیکن یہ ابھی تک آئے کیوں نہیں سب آتے ہی ہوں گے آپ آرام سکتے ہیں ٹھوک اب آمیر تمہاری زندگی ہے اس کے ساتھ پچھلی ساری باتیں بھول کر دائیں کچھ شرار نہیں رکھنا موسیقی شکریہ 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 موسیقی موسیقی موسیقا пройдم موسیقی ویلکم ویلکم خوشان دے ہاو بیٹا تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھی آمین بیٹا آج سے یہ جائداد یہ گھر یہ سارا کاروبار تو بھارے نام کر دیا ہے تینکیو بری مچ جائے اور ہماری پچھلی ساری باتیں بھول کر تم دونوں مجھے ماف کر دیں کوئی بات نہیں جائے غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے اور پھر آپ نے اپنی ساری جائداد میرے نام کر کے اپنی غلطی کا کفارہ بھی تو ادا کری دیا ہے آہ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس بہت دیر سے ہوا ہے کہ میری کبھی کوئی غلطی تھی ہی نہیں آمیر بیٹا یہ کیسی بات یہ کر رہے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک بات کر رہا ہوں رہیم بابا ڈیاد نے جس طرح اس عورت کے لیے مجھے گھر سے بے گھر کیا تھا نا وہ میں ہی جانتا ہوں یہ عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کی بھی بی بی بن کے رہ سکے ہیں آمیر یہ تم نورین کے لیے کہہ رہے ہو جیاں نورین کے لیے اس نے ایک پروین کے لیے دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی نہ اسے دیکھ لیا آپ نے کہ یہ پہلی بھی غلط تھی اور یہ آج بھی غلط ہے اب میں نے اسی لیے طلاق دی تھی لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا کیا بکواس کر رہا ہوں میں تمہارے کہنے پر تم سے ملتی رہی تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی حیثیت واپس دلانے کے لیے میں نے اپنی ہر ممکن پوشش کی ہر آج آج جب تم نے اپنا کھویا ہوا مقام پا رہا تم مجھے کو الزام دے رہا ہاں الزام تھوڑی دے رہا حقیقت بتا رہا ہوں مس نورین 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 جبار نورین حسن کمال نورین آمیر نورین اسمان میرا نام صرف نورین ہے صرف نورین یاد رکھنا مسٹر آمیر حسن کمال عورت کا دوسرا کوئی نام نہیں ہوتا دیکھ لیا ڈیڈ آپ نے عثمان کی بیوی ہونے کے باوجود یہ مجھ سے چھپ چھپ کے ملا کر دی تھی اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ وقت گزارتی تھی جو سلوک اس نے میرے ساتھ کیا وہی برطواصل اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بھی رکھا لیکن اب آپ ہی بتائیے ڈیڈ میں یہ کیسے برداشت کرتا کہ میری بی بی میرے دوستوں سے ہاتھ ملاتی ہے ان سے کلے ملتی ہے اور یہ ساری وہ باتیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو کچھ میں نے نہیں دیکھا وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں اسی لیے میں نے اسے خود سے دور کر دیا طلاق دے دی سے یہ جھوٹ ہے یہ ارضام ہے یہ تحمد ہے کوئی تحمد نہیں ہے یہ یہ ہی حقیقت ہے میں اپنے ڈیڈ کو اپنی یہی بات ثابت کرنے آیا ہوں کہ تمہیں غلط عورت تھی اور اسی لیے میں نے تمہیں طلاق دی تھی اور ان کا وہ فیصلہ کہ مجھے جائدہ سے آگ کر دیا گیا ہے بلکل غلط تھا کاش کاش ہی بات آپ کو پہلے سمجھا جاتی تو مجھے یہ ناٹا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن نوری تینکیو بیری مچ اس ناٹک میں تم نے میرا بہت ساتھی ہے ہرنہ میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتا اور ڈیڈ تینکیو بیرے مچ اس محبت کا اس انائیت کا اس مہربانی کا اس نوازش کا موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا